اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا سوال یہ ہے کہ الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کپڑا پہنتے ہیں اور کپڑا ہمارا الٹا ہو جاتا ہے جیسے کہ شٹ پہنے الٹا پہن کے چلے گے ٹی شٹ پہنے الٹا پہن کر کے چلے گے یا کرتا ہے یا پاجامہ ہے خاص طور پر نیچے کا جو کپڑا ہوتا ہے پاجامہ یا پہنٹ وغیرہ یہ عام طور پر لوگوں کا الٹا ہو جاتا ہے تو اگر کبھی آپ کا الٹا ہوا اور آپ نے نماز پڑھ لی تو ایسے صورت میں نماز ہوگی یا نہیں اگرچہ بعد میں چلا ہو تو بعد میں پتا چلنے کے بعد اس نماز کو دہرانا پڑے گا یا نہیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے چیز آپ یہ یاد رکھیں کہ الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروح تحریمی ہے اور فقہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر وہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا گئی ہو اس کا اعادہ کرنا واجب ہے یہ اس مکروح تحریمی کیوں ہے تو بار شریعت میں موجود ہے کہ یہ خلاف معتاد ہے خلاف معتاد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عادت عام طور پر یہ ہے کہ وہ سیدھا کپڑا پہنتا ہے اپنے کسی بڑے کے پاس جانا ہو تو وہ اس طریقے سے کپڑا پہن کر کے نہیں جائے گا کہیں مارکٹ میں جانا ہو بازار میں جانا ہو تو اس طریقے سے کپڑا پہن کر کے نہیں جائے گا یعنی عادت یہ ہے کہ انسان سیدھا کپڑا پہن کر ہی کہیں بڑے کے پاس جاتا ہے یا بازار میں جاتا ہے جہاں پر لوگ اسے دیکھتے ہیں تو عادت کے مطابق کرنے کو خلاف معتاد کہا جاتا ہے تو یہ ہوا کہ اگر نماز پڑھ لیا تو نماز مکروح تحریمی واجب العادہ ہوئی اب اگر ایسی صورت ہوئی کہ وہ کپڑا الٹا پہنا اسے پتہ ہی نہیں چلا جا کر کے نماز پڑھ لیا اب گھر پر آ کر کے بیٹھا تھا اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرا کپڑا تو الٹا تھا اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا تو اب ایسی صورت میں بھی اس کے لئے حکمی ہے کہ وہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھے اگر وقت باتی ہے تو نماز کو ادا پڑے گا اور اگر وقت نکل چکا ہے جیسے کہ نماز پڑھ کر کے آیا مثال کے طور پر مغرب کی نماز کا وقت تھا اس نے نماز پڑھا اور اسے پتہ چلا عشاء کی نماز کے وقت تو عشاء کی نماز کے وقت جب پتہ چلا تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے تو اس وقت اب وہ قضا پڑھے گا اور اگر مغرب کی نماز کا وقت باقی ہے یا اثر کی نماز پڑھا اور اسی کا وقت باقی ہے تو پھر اس کو ادا پڑھے گا اور اس کی نماز پھر سے اسے پڑھنی پڑھے گی دوسری چیز یہ کہ بہت سارے لوگ اب یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر اندر کا کپڑا جیسے بنیائن ہے انڈر ویر وغیرہ ہے یہ کپڑا اگر الٹا ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز کا کیا مسئلہ ہے نماز کا کیا حکم ہے تو آپ یاد رکھیں کہ جیسے انڈر ویر ہے یا بنیائن ہے جو چیز اندر پہنی جاتی ہے انہوں دکھائی نہیں دیتی اگر اس طریقے کا کوئی کپڑا ہے اور اسے الٹا پہن لیا ہے تو ایسی نماز مکروحے تنظیر ہے یعنی ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی اس کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر اوپر کا کپڑا ہے جیسے شرٹ ہے ٹی شرٹ ہے یا ایسی طریقے سے پینٹ ہے پاجامہ ہے یا لوور وغیرہ ہے جو پہنتے ہیں عام طور پر ایسے کپڑے اور ان کو الٹا کر کے پہنا ہے یا جان بجھ کر کے نہیں پہنا ایسے ہی پہن لیا غلطی سے تو ایسی تمام صورتوں میں انسان کو اپنی نماز کو دہرانا ضروری ہوگا تو یہ سارا مسئلہ خلاصہ تھا آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ